نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل اچ بیس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے تین جنوری دوہزار تیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹیڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور صال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ اے کے قویز کی تو لاسٹ اے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو آپ سب ہی نے آنسر گجرات کے احمد آباد آنسر دیا تھا اور احمد آباد ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو آپ اس ٹیسٹر کو یوز جرور کریں میں نے آپ کو بتا رکھا یہ ٹیسٹر کیا ہے اس سے آپ کو بینیفٹ ملے گا اور یقین مانی آپ تب تک اس ٹیسٹر کو ٹیسٹ کرتے رہیے گا اور کوئی پرابلم آتی ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا اس کو ہم سول کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ٹیسٹ تب تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کا فائنل سیلیکشن نہ ہو جائے فائنل سیلیکشن لیجئے گا اس کے بعد ہی اس ویڈیو کو دیکھنا چھوڑیے گا لیکن تب تک مت چھوڑیے گا کیونکہ آپ کو پندرہ منٹ کی ویڈیو میں پوری انفارمیشن پرس ریویزن کا سیکشن بھی یہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے چلے بات کرتے ہیں آج کے پہلے کوشن کی تو آج کا پہلا کوشن ہے تو بھارت کے سیونٹی ایٹ گرینڈ ماسٹر کون بنے ہیں آنسر ہوگا یہ ویسٹ بینگول کولکاتا سے بیلونگ کرتے ہیں نام آپ دیکھ کر پہچان بھی گئے ہوں گے شاید ان کا نام ہے کاؤسطاو چیٹر جی کاؤسطاو چیٹر جی بھارت کے سیونٹی ایٹ نمبر کے گرینڈ ماسٹر بنے ہیں یہ ان کی پہلے کی فوٹو ہے اب تو کافی پتلے ہو چکے ہیں اور نائنٹین ایئر اوڑ ہیں یہ کولکاتا سے بیلونگ کرتے ہیں کاؤسطاو چیٹر جی سیونٹی ایٹ نمبر کے گرینڈ ماسٹر بنے ہیں انہوں نے یاد رکھے گا نئی ڈلی میں نیو ڈیلی میں اورگنائز ہو رہا ہے راستی اکھیل راستی اکھیل چیز کا اس میں پارٹسپیٹ کیا اور وہاں پر جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے گرینڈ ماسٹر بننے کی اس کو فلفل کر دیا اور بھارت کے اگر پہلے گرینڈ ماسٹر کی بات کریں تو وشو ناثن آنند ہے جو کی چین نائی سے بیلونگ کرتے ہیں اور ینگسٹ گرینڈ ماسٹر بھارت کے اگر ینگسٹ گرینڈ ماسٹر کی بات کریں تو یہ دھما راجو گوکیس ہے جو کی ساٹھوے نمبر کے گرینڈ ماسٹر ہے اور یہ بھی چین نائی سے بیلونگ کرتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں جو گرینڈ ماسٹر بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں کیونکہ جو 78 نمبر کے ہیں وہ بھارت کے وہ 2023 میں بنے ہیں گرینڈ ماسٹر تو 2022 کے سارے گرینڈ ماسٹرز کو ریوائز کرتے ہیں 73 نمبر کے بنے تھے بھارت سبرمنیم تمیلناڈو سے بلونگ کرتے تھے 74 نمبر کے راحل شیواستو پی تیلنگانا سے 75 نمبر کے وی پرناؤ تمیلناڈو سے 76 نمبر کے پرناؤ آنند کرناٹکا سے آدیتیا مطل 77 نمبر کے مہاراست سے اور 78 نمبر کے بنے ہیں کاؤستو چیٹر جی دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اب جو بھی سپورٹ سے ریلیٹڈ کرنٹفر بنا ہے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا آسٹریلین منز تیسٹ پلیئر آف دا ایئر آسٹریلیا کی طرف سے تیسٹ پلیئر آف دا ایئر آوارڈ دیا جاتا ہے ان میں کافی بڑے آوارڈ میں سے ہے اور اب اس کا نام چینج کر کے شین وان کے نام پر رکھ دیا گیا جن کی ریسنٹلی میں ڈیٹھ ہو گئی سیم کھورن انگلینڈ کے پلیئر ہے آل راؤنڈر ہے آئی پیل کا ابھی آکشن ہوا ہے وہاں پر انہوں نے سب سے مہنگے ہسٹری میں سب سے مہنگے آئی پیل پلیئر کی بولی لگی ہے ان کی 18.5 کروڑ کی انڈیا نے بانگلہ دیش کو ہرایا ہے تھرڈ تی ٹونٹی ورڈ کف بلائنڈز میں دھیان رکھیے گا تاٹا سٹیل اوفیشل پارٹنر بنا ہے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن مینس ورڈ کف 2023 میں انٹرنیشنل جونیر سائنس اولمپیار جس میں بھارت کو چھ میڈل ملے ہیں انڈیان بیٹر ہیں ایشان کسن جنہوں نے دنیا میں سب سے تیج ایک سو چھبیس بولوں میں دو سو رن بنائے ہیں اوڈی آئی میچوں میں آدیتیا مطل 77 نمبر کے گرینڈ ماسٹر بنے ہم نے ریوائز کر لیا مہاراست ممبئی سے بلانگ کرتے ہیں سائکھو میرہ بھائی چانو سلور میڈل پرابت کر پائی ہیں ویٹ لیفٹنگ ورڈ چیمپین سپ جو کی کولمبیا میں اورگنائز کر آئی گئی اور دیپی کا پادکون فیفا ورڈ کف کی ٹروفی کو انویل کر کے آئی ہیں 18 دیسیمبر کو چلی اگلے کوششن کی بات کریں which nation recently adopted euro as its currency تو حالی میں کس دیش نے euro کو اپنی مدرہ کے روپ میں اپنایا ہے آنسر ہوگا یہ یوروپ کا ایک دیش ہے کونسا croatia دھیان رکھئے گا croatia نے ابھی recently میں euro کو اپنا لیا ہے اپنی currency دھیان رکھئے گا یوروپ کا دیش اور اس کی capital ہے jagreb اور president ہے zoran milanovic آگے بات کریں تو یہاں پر آپ کے لئے ایک e-book launch کر رکھی ہے جو 79 روپیز میں آپ کو دی جا رہی ہے description box میں link ہے وہاں سے آپ اس کو purchase کر سکتے ہیں کوئی problem ہوتی ہے تو اس email id میں problem کو ڈال کر اپنی problem کو sort out کر آ سکتے ہیں اگلے کوششن کی بات کریں in which state of india did the first ivf unit for animal stock تو بھارت کے کس راج میں پشووں کے لئے پہلی ivf 21 شروع ہوئی ہے آپ کو بتا دوں یہ گجرات میں start کی گئی ہے جو پورشوتم روپالا جی ہے اس سمیہ پر ہمارے پشووں کے minister ہیں ان کے دوارہ اس کو start کیا گیا گجرات کے امریلی میں اس کو start کیا گیا ہے پورشوتم روپالا جی کے دوارہ union minister ہے ہمارے آپ دھیان رکھئے گا یہ ڈیلی وغیرہ کے union minister ہیں ٹھیک 1st January 2023 کو اس کو start کر دیا گیا اور یہ بھارت کی پہلی in vitro fertilization ہے in vitro کا مطلب کیا ہوگا تو in vitro کا مطلب ہے کہ ایک body کے اندر دوسرے کا sperm اور gamete کو ڈال کر بچہ بنایا جائے گا اور بچہ جب بن جائے گا مطلب embryo کی condition میں آ جائے گا تو بچے کو نکال کر جس female میں ex-vitro fertilization بھی ہوتا ہے اس میں ہم پرخ نلی میں gametes کا fusion کراتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ تھوڑا basic پتہ ہوگا نہیں پتہ آپ صرف یاد کر لیجئے بھارت کی پہلی in vitro fertilization ivf جس کو ambrely میں start کیا گیا ہے آگے بات کریں تو گجرات کو revise کر لیتے ہیں اس کو state کے روپ میں first mai 1960 کو form کیا گیا capital gandhi nagar district 33 ہے governor achar devrat ہے chief minister bhuupendr بھائی patel ہے جہاں ki assembly میں 182 seats ہیں راج sabhah میں 11 seats لوگ sabhah 26 seats یہاں سے آتی ہیں national park کی بات کریں تو گر national park وی national park جامبو گوڑا wild life century باردہ wild life century once the national park برن wild life century اور gaga wild life century یہاں کی wild life century اور national park ہیں map پر دیکھیں تو گجرات internal boundary مہاراست مدheprdesh اور راجستان کے ساتھ لگاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ international boundaries کی لگتی ہے بھارت کی coastal line بنانے والے راجیوں میں سب سے بڑی coastal line گجرات کی ہے آگے بات کریں اگلا question when has global family day been celebrated recently تو حالی میں ویش 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 یہاں پر بلکل صحیح ہوگا دھیان رکھے گا world family day ہم observe کر رہے ہیں 1997 سے دھیان رکھے گا global family day ہم کب سے observe کر رہے ہیں تو answer ہوگا 1997 سے global family day یا world family day بات ایک ہی ہے ٹھیک اگلے question کی بات کریں پردھان منتری to address 108 Indian سائنس کانگریس to be held in which city تو جو Indian سائنس کانگریس ہے اس کو 3rd janvary سے observe کیا جائے گا 7 janvary تک یہاں پر بہنس اور چنتائیں جو بھی الگ الگ topic پر ہے وہ کی جائیں گی اور یہ 108 number کی ہے جس کو ناکپور مہاراست میں observe کیا جائے گا دھیان رکھے گا 3rd janvary کو پردھان منتری نریندر موڈی جی مطلب آج کے دن ہی نریندر موڈی جی کے دوارہ ویڈیو کانفرنس سنگ کے جریے اس میں inauguration میں اس کی theme science and technology for sustainable development with women empowerment ہے دھیان رکھے گا اس میں indian science congress کے علاوہ child science congress farmer science congress tribal science congress کو بھی organize کرا جائے گا child science congress کا مطلب یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر science سے related جو بھی activities ہیں ان کو promote کرنے کے لئے کیا نئی steps اٹھائے جائیں اس پر چرچائے ہوں گی farmers science congress میں جو youth ہے اس کو کس طریقے سے agriculture کے field میں attract کیا جائے اس پر چرچائے ہوں گی tribal science congress کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر tribal مہلائیں ہیں ان کے اندر کس طریقے سے entrepreneurship کی بھاونا جاگر کی جائے اس پر چرچائے ہوں گی اور Indian Science Congress Association کو 1914 میں کولکاتا میں سیٹ اپ کیا گیا تھا آگے بات کریں اگلا question what is the world's most populated city in Japan تو Japan میں دنیا کا سب سے عدھ آبادی والا والا سہر Japan کی capital Tokyo ہے c option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا دھیان رکھے گا 9.7 million لوگ یہاں پر نواز کرتے ہیں جو 2020 کے پوری ریپورٹ بنائی گئی ہے Japan most populous city بن کے اُبھرہ ہے دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر بات کی جائے تو Japan جو سب most populous city ہے اس کو پڑھ لیا دوسرا cyclone bomb آیا ہے کس کا بہت زیادہ جو برف پاری ہے اس کی تو اور یہ US اور Canada میں سب سے زیادہ آیا ہے ستوک روبوکہ جو کی فیزی کے پرائیم منسٹر بنے ہیں اور پسپا کمل دہل پرچند ان کو کہتے ہیں اور یہ نیپال کے نئے پرائیم منسٹر بنے ہیں اسپین میں نئے ٹرانس جنڈر لوگ کو پاس کیا گیا جس میں آئیو کے اوپر لوگ اپنا جنڈر چینج کرا سکتے ہیں اور انڈیا ارجن سے بلونگ کرتے ہیں جو کی پرائیم کینگڈم میں مطلب انگلینڈ کے بینک نے کنگ چارلز کا اپنے بینک کے نوٹ میں چھاپنے کی گوشنا کی اور 2024 میں چلن میں آ جائیں گے ورڈ لارجسٹ ایگرو ٹیوریزم اینکونڈا شیپ کا دوبائی کے ڈیزرٹ میں ڈیولپ کیا جائے گا ایران کو یو این نومبر کے مہینے میں آگے بات کریں اگلا کوشن how much money the japan is offered families per child to leave tokyo tokyo کو چھوڑنے کے لئے japan پرتی بچے پریوار کو کتنا پیسہ دے رہا ہے کہ بھئی آپ tokyo کو چھوڑ دیں کہیں اور جا کر بس جائیں اس کے لئے japan بات کریں اگلا کوشن which union minister launched the پرجولا challenge پرجولا challenge کس نے launch کیا ہے کس کے اندری منترالہ نے launch کیا ہے تو answer یہاں پر ہوگا ministry of ruler and development کے دوارہ اس کو launch کیا گیا آپ کو بتا دوں اس میں جو بھی private sector ہے جو بھی start ups ہیں کسی individual vizual کے جو businesses ہیں ان میں جو challenges آتے ہیں اور گاؤں میں تو simple سی بات ہے گاؤں کی اکنومی میں بہت زیادہ challenges آتے ہیں تو ان کو سرکار کوشش کرے گی اس کو کس طریقے سے overcome کیا جا سکے سرکار کا پریاس رہے گا کس کے انترگت تو دین دیال انتیو دا یوجنہ کی انترگت کوشش کی جائے گی جو challenges ہیں ان کو overcome کیا جا سکے اور لوگوں کے بزنس کو ڈیولپ کیا جائے جسے کے سوسائیٹی اور دیش کا ڈیولپ منٹ ہو سکے ساتھ ساتھ رولر اکنومی بھی ڈیولپ ہوتی رہے آگے بات کریں اگلا question who took oath as the 39th president of Brazil تو Brazil کے 39 number کے راسترپتی کے روپ میں کس نے سپت لی ہے تو answer ہوگا لولا دا سلوہ نام آپ کو یاد ہوگا بہت بار ریوائز کرا دیا ہے میں برازیل کے نئے نئے پرائی منسٹر نئے ماف کی جگہ پرسیڈنٹ کون بنے 39th number کے تو لولا دا سلوہ بنے ہے یہ آپ کو نام یاد ہوگا امید کرتا ہوں اگلے کوشن کی بات کریں what is the target for agriculture and processed food product from India for 2022 to 2023 2022 2023 کے لیے بھارت سے کرشی اور پرسل سکرت خادی اتھپادوں کا لکش کیا رکھا ہے بھارت نے target رکھا ہے 2022 2023 کے لیے کی اتنا وہ export کرے گا اور اتنا target وہ agriculture اور processed food product کا ملحب ایک fix price رکھا ہے جسے کوشش کر سکے کہ بھارت اپنے agriculture سے اتنا کچھ produce کر پائے دھیان رکھے agriculture culture development کے لیے کوشش بھارت ہی کر رہا ہے آگے بات کریں تو آج کے quiz کی بات کرتے ہیں which country legendary football پہلے dies at the age of 82 comment box میں answer دیجئے کہ پہلے جن کا 82 میں ندھن ہو گیا کس دیش سے بلانگ کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سنورود کروں گا ویڈیو کو like کر دیجئے چینل کو subscribe کر لیجئے اور at least اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دھنیواد